موسیقی 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 مکیش بھاگلی جو کی ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں انیلو ٹوٹنے کے بعد جے جے پی میں آئے اور اب ٹکٹ کی ریس میں ہیں پھر اگر بات انیلو کی کرے تو انیلو میں بھی ہمیں دو سمبھاویت امیدوار ملے جو ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں ان میں ونوط سنگھ مجبور دعویدار مانے جا رہے ہیں 1994 سے انیلو سے جڑے ہیں ونوط سنگھ اس لیے ٹکٹ کی امید ہے انیلو میں دو سنگھ مجبور دعویت امیدوار کی بات کرے گوشیار سنگھ کی ڈولی ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں کونگریس چھوڑ کر انیلو میں آئے اور اب ٹکٹ کی ریس میں ہیں بتا دیں کہ ان چاروں پارٹیوں کے ان سبھی ناموں کو لے کر ٹوٹل نیوز نے سربے کیا ہے اور انہی ناموں پر جنتہ نے اپنی رائے دی ہے اور جنتہ نے کس پارٹی کے کس امیدوار پر کتنا بھروسہ زائیا ہے یہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹوٹل نیوز کے سنگے میں سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز خاص مہمانوں سے آپ کو روبرو کروا چکے ہیں سب سے پہلے دیویندر کتھوریا کے پاس جائیں گے دیویندر پارٹی کے سمبھاویت امیدواروں کی کیا استطیق ہے اس پر چرچہ بابنے کریں گے پہلے بات کرتے ہیں اس بینر کی جس بینر کے تلے یہ سمبھاویت امیدوار چناوی میدان میں اترنے والے ہیں مددوں کے آدھار پر اگر دیکھا جائے تو چناوی بیار کیا چل رہی ہے دیکھیں رنجلہ خرخودہ کی بات کریں تو خرخودہ سونیپت کی کیسی چیت ہے خرخودہ دلی سے سٹا ہوا ہے جو جھجر کا علاقہ ہے دلی کا جو روحینی کا علاقہ ہے اور ابھی میں کوئی یاد ہے کونگریس سرکار میں خرخودہ میں ایک موڑل ٹاؤنشپ بند تھی انڈسٹیل موڑل ٹاؤنشپ بہت سارے دلی کے لوگ خرخودہ میں انڈسٹی چلاتے ہیں دلی سے سٹا ہوا ایری ہے تو وہ ویکاس تھوڑا ہوا ہے اس میں ویکاس کی سمبھانہ ہی بہت ساری ہے چونکہ زیادہ تر ایریہ گرامین کا لگتا ہے اور ریزرل شیٹ ہے پچھلی بار بھی ریزرل شیٹ ہے اس بار بھی ریزرل شیٹ ہے تو ریزرل شیٹ ہونے کے ناتے اتنا ویکاس نہیں ہوا جتنا سونیپت کے باقی زلو کا ہوا ہے جو جیٹی روڈ پر ہے جیسے رائی ہے گنور ہے پانیپت روتک روڈ پر گوہانہ ہے تو خرخودہ کا اتنا ویکاس نہیں ہوا سونیپت کے باقی ویدہان سے باقی جتنا ہو اس کے باقی ویکاس کی سمبھانہ ہے بہت ساری ہے اور ایک چیز میں ضرور کہنا چاہنا چاہنا جو امیدوار ہم دکھا رہے سمبھاویت امیدوار جو لگا تار کونگریس سے دوسری بار ویدھائیت بنے ہیں کونگریس سے آج میں ویدھائیت بنے تھے اب اگلے چناؤں ہیں اب کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا لیکن جو باقی چیرے ہیں یہ سارے چیرے وہ ہیں جو میرے کو لگتا ہے زیادہ تر نئے چیرے ہیں خاپیت نیتہ ان میں کم ہے زیادہ تر وہ ہیں جن کو چناؤں لڑنے کا میرے خلطنہ انبھونی ہے بہت سارے نئے چیرے ہیں تو چناؤں اس بار کافی دلچسپ رہے گا اور جائی بیر بالمکی جو کونگریس سے ویدھائیت ہے ان کے لئے ہیٹریک کا بھی چانس رہے گا تو کوئی ملاکہ ریزرور سیٹ ہونے کے ناتے نظر تو اس سیٹ پر بھی رہ گی اور کیونکہ نئے چیرے اس بار ہیں جنہتہ کس کو پسند کرتی ہے کس کا ساتھ دیتی ہے یہ نتیجہ پہا رہتا ہے یہ سب کو دیکھنے کے لئے انتظار کرنا پڑے گا جی ورندر سونی صاحب ریزرور سیٹ ہے نئے چیرے ہیں اگر سیٹنگ یا امیلے کو ہٹا دیا جائے تو تمام نئے چہرے ہیں کیونکہ مددوں پر جنہتہ آپ نے پتیاشی کو چنے گی کرخودہ میں جو وکاس ہونا چاہیے تھا وہ وکاس نہیں ہو پایا کرخودہ کی نگر پالکہ ہے کافی پچھڑی ہوئی ہے وہاں پینے کی پانی کی سمسیہ بڑی کمیر ہے بجلی کی اپورتی کی سمسیہ ہے اور وہاں اس کے علاوہ جو نگر کس ویراؤں کا ہونا چاہیے دستار وہ نگر پالکہ نے نہیں کیا تو سیدھا اثر اس کا ستر اوڑ دلپہ بھی آتا ہے اور وہاں کے جتنے یادہ یاد کی وستہ حالانکہ کی کی ایم پی بنا ہے تو یادہ یاد وستہ صدریڑ ہونی چاہیے تھے لیکن وہاں پھر بھی ٹریسنگ جان کی سمسیہ ہے آویاز پارکی ہوتی رہتی ہے سٹیٹ لائی کی سمسیہ بہت کمیر ہے اور خرکھورتہ کی ستھی آج بھی وہاں پر لائٹ نہیں ہے اور وہاں پہلے جو وار پانچ ہے آپ اس کو بار گیارہ کہتے ہیں وہاں صبح سے لائٹ نہیں ہے تو اس نے پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کو بڑا نارکی جیگن وطیت کر رہے ہیں تو آنکہ وہاں پر جو ہے اپنے جہدیر بالنکی جی نے یہ مدہ اُبھایا تھا اس کے اندر اپنا میرٹ سے بھائی سونی پتھ خرکھوڑا اور لوارو ہوتے ہی بھی بنانے کی بات نہیں ہے سلکریت ہو چکی ہے لیکن اس سے خرکھوڑا میں فٹویر پارک بننا ہے لوگوں کو جمینوں کے جنگے جمین کے دگرین ہوا ہے ان کو ماؤزے بھی لیے جا رہے ہیں فٹویر پارک بنے گا تو اسی روپ سے خرکھوڑا کا بکاس ہوگا جیسے ابھی کتھوڑیا جی بتا رہے تھے ڈلی کے ساتھ لگتا ہے علاقہ اس کا تیور گتی سے بکاس ہونا چاہیے لیکن اتنا بکاس نہیں ہو پیا جتنا جوگے کرن ہوگا خرکھوڑا ایک اچھا نیو میسٹر ٹم چھوٹ کے روپے بکسٹ ہو رہا ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے اور خرکھوڑا ایک گرامین علاقہ ہے تو اس لئے جوگے مان چھتر پر اپنا وہ ساتھ نہیں بنا پایا ابھی وہاں پر جیسے رائلک لوگوں کی بات ہے وہاں پہن خرکھوڑا پہلے مردلے چناؤ لڑھ چکے ہیں اب بارتی جنتہ پارٹی میں اس لئے راجو پہلے انڈیا نیشن لوگگل سے چناؤ لڑھ چکے ہیں اب جے جے پی پی ہیں تو کلک بک پرانے چہرے ہیں جن کا آپس میں مقابلہ ہونے اگلہ ہے تو یہاں مکہتہ کانگریس اور بارتی جنتہ پارٹی میں مقابلہ ہوگا کانگریس کے اندر جائیویر بالنے کی بہت بڑا چہرہ ہے ان کا کوئی مطلب نہیں لگتا تو مجھے لگتا ہے بارتی جنتہ پارٹی اس بار پہن خرکھوڑا پہ اپنا دعو لگائے گی آنکہ یہ دکٹر کپراہ نے وہاں پہلے چناؤ لڑھ چکے ہیں لیکن وہ تیسری نمبر پر رہے تھے تو پہن خرکھوڑا بہت بڑے مجھے لگتا دعویدار مانا جا سکتا ہے ان کو بارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس نہیں مقابلہ رہنے والا ہے جی سو جی جی مول بھوٹ سوڑھاؤں کی کمی ہے سڑک نہیں ہے نالی نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے رضاف سیٹ ہے اور سارے امیدوار جو ہے لگ بھگ لگ بھگ سارے سمبھاوت امیدوار نئے ہیں کوئی ایکسپیرینس چہرہ ان میں نظر نہیں آ رہا ہے اگر جیویر بالمیکی کو ہٹا دیا جائے جتنا انبھاو انے سیٹوں پر سمبھاوت امیدواروں کا دیکھنے کو ملا سمیکرن کیا دیکھتا ہے ان تمام مددوں کو دھیان میں رکھنے کے بعد دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ کھرکھوڑا سرکشت سیٹ ہونے کے ناتے وہاں پر جو سرکار کا ہے پرشاسن کا ہے یا پھر جو نیتاؤں کا دھیان ہونا چاہیے کہ وہاں development کے کام تیجی سے ہونے چاہیے اور وہاں کی جو مول بھوت سمجھ سے آئے ہیں اس پر جو دھیان دینا چاہیے وہ کہیں پیچھے رہ گیا اس development کے معاملے میں بھی اس کو سرکشت کر دیا گیا ہے تو اگر سرکشت سیٹ ہے تو کم سکم وہاں ہر ورک کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر development سب کو چاہیے چاہے سرکشت ورک سے ہو یا غیر سرکشت ورک سے ہیں سب ہی کو وہاں development کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری survey team جب وہاں گئی تھی تو اس کو بھی ملا کہ کئی علاقوں میں سڑکیں خراب تھی مانسون کا سیزن چل رہا ہے باریس ہو رہی ہے تو اس باریس میں کئی جگہوں پر سڑکوں میں گڑھیں بھی ملے وہاں پر گڑھوں میں پانی بھی ملا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی کہیں اچھی سڑکیں نہیں ہیں چوڑی سڑکیں نہیں ہیں اس کی بھی سکایت لوگوں نے survey team سے کی ہے survey team سے یہ بھی لوگ کہتے نظر آئے کہ جو بجلی پانی اتنا دکت کی بات نہیں ہے جتنا پہلے ہوتا تھا لیکن پھر بھی ابھی وہاں پوری طرح سے بجلی پانی کی بھی سمسیاں کا ندان نہیں ہو پایا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو سمسیاں نہیں ہونی چاہیے ہریانہ بکسٹ پردیس ہے ڈلی سے سٹا ہوا ہے تو کم سکم جو بھی مول بھوت سو بدھائیں ہیں اور یہ سڑک بجلی پانی جو سامانی سی بات ہے اتنا وہاں پر اس کے لیے لوگوں کو دکت نہ اٹھانا پڑے دوسری بات سمی کرن کی رہی تو سمی کرن میں اگر آپ دیکھیں گے تو جیویر بالمی کی بھلے ہی وہاں سے رہے دو بار رہ چکے ہیں تو اب اس میں سب سے بڑا سوال ہے کہ جو پون خرکودہ ہیں پون خرکودہ ابھی پچھلی بار نردلی چناؤ لڑے تھے نردلی چناؤ لڑے تھے اور نمبر دو پر رہے تو کاتے کی ٹکر انہوں نے دی وہاں پر کاتے کی ٹکر نہیں کہہ سکتے لیکن چودہ ہزار مطوں سے وہ پیچھے رہ گئے تو انہوں نے ایک کڑی ٹکر دینے کی جو کوشس کی ہے نردلی ہو کے اگر اب وہ بجے پی میں سامل ہو گئے ہے تو اس کا فائدہ اگر ان کو امیدوار بجے پی بناتی ہے تو ان کو بھی ہو سکتا ہے اور بجے پی کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بجے پی وہاں پر کہیں نہ کہیں چوتھے نمبر پر چلی گئی تھی ڈاکٹر کلدیب کاکران جو وہاں پچھلی بار امیدوار تھے ان کو تیرہ آزار نو سو تیرپن اوٹ کے قریب ملے تھے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں وہ چوتھے نمبر پر تھے اگر اس بار بجے پی پون خرکہودہ پر داؤں لگاتی ہے تو پون خرکہودہ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ نردلی رہ کر پچھلی بار وہ نمبر دو پر رہے اور اس بار اگر انہیں ٹکٹ ملتی ہے تو وہ کمی پوری کر سکتے ہیں بجے پی کی دیکھیں یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیرل کی بھی ضرورت ہے پتیاشی کی بھی ضرورت ہے ریزرز سیٹ ہے خرکہودہ کی سیٹ وکاس کے معاملے میں بہت پیچھڑی ہوئی ہے ایسے میں جنفتہ کے سامنے کئی سالے تارمیدر آ جاتے ہیں اپنے امیدوار کے چین میں اور اس کے بعد اپنے ستیاشی کے چین میں اگر پڑا وہی ہوگا اور کاؤنٹنگ سینٹر تیہا ہے پہلا نتیجہ سب سے بڑا نتیجہ خرکہودہ کی جرتا نے کیا دیا ہے ساکر بلکل اور جو پہلا نتیجہ ہے کانگریس سے جھڑا ہوا ہے سچنگ ودایق ہے جیویر بالمکی آزاز سنگھ اور انے کوئی اگر امیدوار بنتا ہے کانگریس سے تو جنتہ کیا رائے رکھتی ہے وہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے اگر جیویر بالمکی اور آزاز سنگھ کے علاوہ کوئی ان امیدوار آتا ہے کانگریس کے ٹکٹ پر تو سات دشمیلہ پانچ پانچ لوگوں کا سمرتھن اس آزاد ایک ان امیدوار کو ملتا ہوا دکھائے دے رہا ہے لیکن یہاں آزاز سنگھ 22 دشمیلہ 64 فیصد لوگوں کا سمرتھن ان کو حاصل ہو رہا ہے اور سٹنگ ودھائی جیویر بالمکی 69 دشمیلہ 8 ایک فیصد لوگ کا سیدھ ہے اور یہ ریس جیویر بالمکی کانگریس کے لحاظ سے جیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے بلکہ بڑی جان تاری آپ کو دیدے سٹنگ امیدوار ہے جیویر بالمکی 69 دشمیلہ 8 ایک فیزی ووٹس کے ساتھ ریس میں سب سے آگے آزاز سنگھ پچھرتے ہوئے 22 دشمیلہ 64 فیزی ووٹس کے ساتھ اور 7 دشمیلہ 55 فیزی ووٹس ان امیل لوگوں کے لیے جو کانگریس کے کوئر ووٹر ہے اور کانگریس کی طرف سے کوئی بھی پتیاشی چنانوی میدان میں تو بھی وہ اس چہرے کو دیا جائے گا ورنجو سونی صاحب سیٹنگ امیلے کو جو نمبر مل رہے ہے اور خرخوابہ میں وکاس کا جو پرامیتر آپ دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ فیس ہوئے یہ جو ہمارے سیٹنگ امیلے ہے یہ پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں دیکھیں بیپکش کے ورائیت تھے اور جیویر بانمی کی بھوپینتر سے ہمڈا کے کافی بشوا سفات رہے اور کانگریس کی ٹکٹ کو ملنے کی سماغ بلکل انہی کو ہے اور لگ بل ستر پرتیش لوگ ہیں تو لوگ ان کو مانتے ہیں اور یہ بڑا چہرہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیویر بانمی بھوپینتر پارٹی کو چنوٹی دینے میں سچم ہے حالانکہ جو لوگ سوا کا چنہ ہوا تھا تو اس کے بھلے کانگریس کو بڑک ملی ہو لیکن جیویر بھوپینتر سنگھ کو جیت نہیں بلا سکے اپنے بھوپینتر پر بڑا چہرہ ہے لوگ ان پر وشواس کرتے ہیں لگتا دو بار سے دیدائک ہے اور تیزی بھوپینتر چنوٹی دینے میں سچم ہے کوئی کانگریس کا اور بڑا چیڑہ نہیں ہے جیویر بھوپینتر سنگرش تو کیا لیکن بھوپینتر سنگر پہلا کارے سنگر بھوپینتر چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا سا سکتے لیکن جیویر بھان بھوپینتر اور کانگرس کے ایک سبائی کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور نسی جروپ چلے بھپندر سنگھ گھنڈا کیا چلے گی اور ویسے بھی ان کو بلایت کے ادار پر جیویر بالمیکی کا ٹکٹ ملنا کافی حد تک فلسچت مانا جا رہا ہے دیویندری کیونکہ آپ خرکھوڑا کی جنتہ سے روبرو بھی ہوتے ہیں اور وہاں کی زمینی حقیقت کو بھی جانتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جیویر بالمیکی کو جو نمبر ملے ہیں 99.8% کی زی کیا لگتا ہے آپ کو کیا یہ ایوریج نمبر ہے سنتوشت کرنے لائک نمبر ہے یا خرکھوڑا کی جنتہ کی دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے دیکھیں رنجدہ 69% پلس جو ان کو سمنتر ملے میرے کو لگتا ہے کہ جیویر بالمیکی کے لابا کوئی ایسا بڑا چہرہ نہیں ہے کانگرس کے پاس جس کو میدان میں اٹھارا سکتی کیونکہ ویسے بھی جو سیاسی حالات ہیں بی جے پی کے مارکنول حالات چل لے تو اس تھیتی میں کانگرس کا کوئی ایسا چہرہ میدان میں اٹھارنا پڑے گا جو بی جے پی کو ٹکر دے سکے مقابلہ کر سکے تاکہ ایک طرفہ چناؤ نہ ہو لیکن جائے دیر بالمیکی کو میں کہتا ہے اس لئے سمنتر ان کے پکش میں جا رہا ہے کہ ان جیسا چہرہ ہو کانگرس کا کوئی قداور لیتا ہے یا اس طرح کا لیتا نہیں ہے جو کڑی ٹکر دے سکے جائے دیر بالمیکی پر جو نویتا کانگرس کو چاہتے ہیں جو کانگرس کی واپسی کی انتظار کرے ہیں یا دعویٰ کرے ہیں جو کانگرس سمنتر وہ جائے دیر بالمیکی کو ہی چاہتے ہیں کہ ان کو امید آفرانا جائے ساتھ سالسل کےٹ میں یہ ہی کہتا ہے سجید کمان جی جائے دیر بالمیکی جو کی سٹنگ امیلے بھی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو یہ سیٹ کانگرس کے لیے زیادہ پرتشتہ کی ہے یا جائے دیر بالمیکی پچھلی بار جب کھٹر اور موڈی سرکار جو ہے وہاں پر چناؤ جیت رہی تھی تو اس سمیہ بھی جو ہے جب کانگرس تیسرے نمبر پر چلی گئی ستہ دھاری دل تھی دو ہزاو چودہ میں اور لگاتار دو ترم ان کو ملے تھے اور اس کے باوجود بھی کانگرس وہاں پر ہریانہ میں تیسرے نمبر پر چلی گئی اور بیدھائیگ جیت کر آنے والوں کی سنخیہ بہت کم رہ گئی بپکچ کے نیتا انیلو کے بنے بپکچی دل انیلو بنی تو ایسے میں جیویر بالمیکی اگر اپنی سیٹ سے کانگرس کو چناؤ جتانے میں کامیاب رہے یا کہیں بھپین سنگھ ہڈڈا ان کو جتانے میں اس علاقے سے کامیاب رہے تو اس بار بھی ان کے دعویداری مضبوط ہو جاتی ہے دوسری بات کانگرس میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے بھی بھی جو ہے کانگرس کو اور دینے والے جو مدداتا ہے ان میں جیویر بالمیکی کو سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے حالانکہ 7.55% لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امیدوار نیا ہونا چاہیے یہ ان کا مطلب یہ ہے کانگرس کو تو اور دینا چاہتے ہیں 7.55% لوگ لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ امیدوار کانگرس نیا بنائے تو کہیں نہ کہیں کانگرس کے اندر ہی جو ہے 8% کے قریب ایسے لوگ ہیں جو یہ مان رہے ہیں کہ جیویر بالمیکی کی جگہ کوئی نیا بھی ہونا چاہیے لیکن پھر بھی جیویر بالمیکی کانگرس کے مدداتا ہوں یا سمرتھکوں کے بیچ میں نمبر ایک کی پسند بنے ہوئے ہیں دوسری طرح آجاد سنگھ کا اتنا جنادھار نہیں دکھ رہا ہے جتنا کی جیویر بالمیکی کا دکھ رہا ہے تو اس سے ساپ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کانگرس کے لیے جیویر بالمیکی جروری ہے اور جیویر بالمیکی کے لیے کانگرس بہت جروری ہے تو دونوں مل کر ہی جو ہے یہاں پر ایک دوسرے کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں اور بجے پی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں جیویر بالمیکی کو لے کر جو کانگرس کے اندر چرچہ ہے کہ دوبارہ سا انہی کو موقع دیا جائے گا اور کچھ لوگ ایسے جو یہ مانگ بھی کر رہے تھے کہ ایک چہرہ اور ہونا چاہیے یہ جو ووٹنگ پرسنٹیج میں جو آپ فلکچویشن دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بڑی بجا کیا مانتے ہیں کیا کوئی ایسا فرکٹر ہے جو جیویر بالمیکی کے اگینسٹ کام کر رہا ہے یا فیر کانگرس کے اندر دوسرا کوئی ٹکر دینے کے لئے امیدوان نہیں ہے دیس والی بیلٹ کے اندر بوپندر سنگھ ہڈا کا پرچوس ہے ان کی دھاک ہے اور ان کی لوگ پھٹتا ہے حالانکہ لوگ سوا چنا وہ ہر گئے وہ موڈی کا چہرہ تھا موڈی کی لہر تھی سنانی تھی اور اس لئے اب بھی اب وہاں ویدانسوا چرا ہوگا تو خرکھوڑا میں منوڑلا بنام بوپندر سنگھ ہڈا اسی موڈی پہ چنا ہوگا تو اس کے اندر بوپندر سنگھ ہڈا ہے 2014 میں جب موڈی لہر کی تب بھی اپنا کرشما دکھایا تھا حالانکہ 2011 کے لوگ سواب میں کرشما نہیں چلا لیکن اب یہ مانا جا رہا ہے جب ویدانسوا چرا ہوگا تو اس کے موڈے بھن ہوں گے تو اس کے اندر جیزیر بالنکی جو چیرہ ہے وہاں کا لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کارکتہوں کو بھی سوٹ کرتا ہے بوپندر سنگھ ہڈا کے یہ پردینی دیل کے روپ میں ہے اب وہ باقی جانتہ پاڑ رہا ہے کتنا مقابلہ کرتا ہے یہ تو جانتہ پناہے گی لیکن کانگریس کے جو کارکتہ ہیں وہ جیزیر بالنکی کو اپیوٹ مانتے ہیں اور ان کا وہاں کوئی وکل بھی نہیں ہے وہاں کوئی ایسا اور پرغابی کانگریس کے پاس چیرہ بھی نہیں ہے اور کوئی گنبالی کے حساب سے دیکھا جائے وہاں وہاں آشوک تورکیم کا کانگریس کے اندر وکلتی کوئی بات نہیں کرتا ہے دیبین دیکھیں رنجزہ ایک چیز ہمیں دھیان رکھنی پڑے گی سونیپٹوں نے چھے ویدھانسہ پر چیٹے ہیں رائی گنور گوہانا بھروڈا خرکھوڈا اور سونیپٹ ان چھے ویدھانسہ پر چیٹوں پر دوزار چوڑا میں جو موڈی لہر تھی تب ہی ان چیٹوں پر کانگریس نے پانچ چیٹے جیتی تھی بی جی پی نے صرف ایک چیٹ جیتی تھی کبھیتہ جین جو آج منتری ہیں اکیلی مہینہ منتری ہے کیابنیٹ نے پانچ چیٹے کانگریس نے جیتی تھی تو سونیپٹ جو ہے سونیپٹوں تک جھر 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 یہ شیطر بھوپینڈر سنگھ ہوتا کا دڑ رہا ہے جب یہ چناؤ ہوئے موڈی لہر تھی تب بھی کانگریس کے خلاف ہوا تھی جو انٹی انکم بینسی کا فیکٹر تھا بھوپینڈر سنگھ ہوتا کو پانچ چیٹے کانگریس جیتنے میں سفر لہی تو خرکھوڑا والی جو سیٹ بھی ہے کانگریس شاید بھوپینڈر سنگھ ہوتا کیونکہ کافی پکڑ ہے کانگریس کی یہ کوشش رہے گی کہ سونیپٹ گڑ رہا ہے کانگریس کا تو یہ اس سیٹ کو بچایا جائے حالکہ بی جی پی کافی ایک پلیکس سلی ہے تارگیٹ بھی بڑا رکھا کیونکہ پرسیتیاں نکول ہے اس کے بعد کانگریس کی کوشش رہے گی کہ خرکھوڑا کی جو سیٹ ہے جو پہلے سے کانگریس کے پاس ہے دو بار کانگریس کے پاس ہی رکھا جائے اس لیے کوئی مجبوک چہرہ چاہے جائے جیویر بالمکہ یا کوئی اور ہو تاکہ کانگریس یہاں پر اپنی دمک ایک بار پھر دکھا سکے تو خوشش جروع ہو گئی کانگریس کی کہ خرکھوڑا سیٹ لکن لے نہ پائے سو جی جی جیسے کی دیوینڈر جانکاری دے رہے ہیں کہ سونی پت کے اندر جو بدھان سبہ سیٹے آتی ہیں اس میں موڈی لہر اتنی فیکٹر میں نہیں تھی دو ہزار چورہ میں دو ہزار چورہ دو ہزار انیس کی تلنا کرے تو کیا بدلاغ آپ دیکھتے ہیں دیکھئے اب بڑا بدلاغ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ سونی پت پچھلی بار جب کیند کی سرکار بنے گی تو پہلے کیند لوگ سبہ کا چناؤ ہوا تھا اس کے بعد بدھان سبہ کا چناؤ ضرور ہوا تھا لیکن ہریانہ میں جو راج سرکار تھی وہ کانگریس کی سرکار تھی لیکن اس بار ایسا ہوگا کہ جب لوگ سبہ چناؤ میں تو جیت کے کیند میں دوبارہ ستار اوڑ ہو چکی ہے بڑا بدھان سبہ میں وہ پہلے سے دو ہزار چودہ میں جب چناؤ ہوئے تھے تو بڑا ستار اوڑ ہے تو اس بار کے چناؤ میں فرق یہ ہے کہ دونوں جگہ بڑا ستار اوڑ ہے اور جب ایسے ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سبہ چناؤ میں بھی سولی پت سیٹ پر بھپین سنگھ ہڈڈا خود اترے تھے لیکن وہ چناؤ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پائے بیجے پی پچھلی بار بھی جیتی تھی لوگ سبہ چناؤ اور اس بار بھی بیجے پی بیدان لوگ سبہ چناؤ جیتی ہے تو بیجے پی نے ریپیٹ کیا لیکن ہڈڈا خود اترے وہ سفلتا نہیں پائے تو دونوں راجے اور کینر میں سرکار ہونے کا خائدہ کہیں نہ کہیں بیجے پی کو جرور ملے گا جس پچھڑے پن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خرخودہ کافی پچھڑ گیا ہے بکاس کے معاملے میں جیبیر بال میں کی بھلے ہی وہاں بار بار بھی دھائک رہے ہیں لیکن بکاس جتنا ہونا چاہیے تھا وہ جنتہ کو سنتوش نہیں کر پائے ہیں تو اس حساب سے اگر آپ تننا کریں گے تو فرق جرور دکھے گا پچھلی بار کے مقابلے اور جو مقابلہ ہوگا کانگریس اور بیجے پی میں روچک ہوگا مقابلہ روچک مقابلہ دیکھنے کو ملے گا دوہزہ چودہ کی مقابلے دوہزہ دار ارنس میں بھاتی جوہتہ پچی کی طرف سے ایک مضبوط کینڈیٹ بھی چناندی میدان میں تال ٹھوکنے کے لئے تیار ہے لیکن وہ کتنا مضبوط ہے یہ سپردی میں پتا چلے گا کاؤنٹنگ لگاتا جا رہی ہے خرخودہ میں راہ اتنی آسان میں نوجودہ بدھائک کے سامنے ٹکڑ دینے کے لئے کئی چہرے ہیں جو چناندی میدان میں تال ٹھوکنے کے لئے تیار ہیں بھلے ہی چہروں کے پاس انبھاب نہ ہو لیکن جو بدلات کی بیار خرخودہ میں بھی رہی ہے ہو سکتا ہے اس کا فائدہ خرخودہ کی جنتان ان نئے چہروں کو دے بات بی جے پی کی جے جے پی کی اور انیلو کی کرے تو تیروں ہی ساتھ لیا دمخم لگا رہے ہیں چناندی میدان میں اور گاؤنٹنگ سنٹر ایک بات پھر سے تیار ہے ساکر ایک بات پھر سے بڑا نتیجہ لے کر ہمارے سامنے حاضر ہیں پھلکل اپن نتیجہ بھارتی انتا پارٹی سے جڑا ہوا چار امیدواروں کے نام سامنے تھے پون خرخودہ کلدیپ کاکران ریتم کھوکر اور رامفل چڈانا رامفل چڈانا کو تین دشم لب چار آٹھ فیصد لوگوں کا سمرتن ملتا ہوا یہاں دکھائی دے رہا ہے ساتھی پھرٹم کھوکر کو چار دشم لب چھ پانچ فیصد لوگوں کا سمرتن مل رہا ہے کلدیپ کاکران کو پانچ دشم لب آٹھ تین فیصد لوگوں کا سمرتن مل رہا ہے اور بھارتی انتا پارٹی میں سمبھاوت امیدواروں کے نام میں پون خرخودہ چھاسی دشم لب زیرو چار فیصد لوگوں کے سمرتن کے ساتھ ریز جیت رہے بڑی جانکہ رہی آپ کو دے دیں بھارتی جانتا پارٹی سے چار سنبھاوت امیدوار چنادی میدان میں اور سب سے آگے تون خرخودہ چھاسی دشم لب چونے چار سیز بی ورڈز کے ساتھ زمینی لیتا ہے تون خرخودہ اور دوہزار چودہ میں بھی چنادی میدان میں اترے تھے مردلیے اور چناد لے تھے اور دوسرے نمبر پر تھے ٹکر دینے کی پوری کوشش کی تھی جیویز بارد میکی کو لیکن بینر نہیں تو اور اس بار بینر بھی ہے برینڈ بھی ہے کلویف کا اقرار بھارتی جوٹہ پانچی کی طرف سے دوہزار چودہ میں اترے تھے لیکن ہر کا سامنا کرنا پڑا اور اب موجودہ اس سے بھی یہ ہے کہ پانچ دشم لب آج تین فیز بی ورڈز انہیں ٹوٹل نیوز کے سروے میں ملے ہے سمبابیت امیدواروں کا اوپینین پول جس میں پیتن خوکر چاہ دشم لب چھ پانچ تیز بی ورڈز کے ساتھ تیسے نمبر پر ہے انہیں ایلوں سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں پیتن خوکر نہیں رامفر چڑھانا کی بات کرے تو تین دشم لب چارہ تیز بی ورڈز کے ساتھ بھناک رہے ہیں رامفر چڑھانا بھی گرینڈو سونی صاحب پاون خرکھوڑا سب سے مقبوت زمین ہی لیتا ہے پشلی با بھی چنابی مدان میں اترے تھے لیکن جو کمی شاید پشلی با بی جے پی کے پاس تھی وہ تھی اچھے کانڈی ریٹ کی بی جے پی میں بھی وہ کمی پوری ہو گئی ہے جو کمی پاون خرکھوڑا کے پاس تھی اچھے برینڈ کی تو پاون خرکھوڑا کی بھی وہ کمی پوری ہو گئی ہے بلکل آپ بلکل سہے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاون خرکھوڑا کے پاس اب کیڑڑا آگیا ہے پاون خرکھوڑا چہرہ ہے ایک طرف بارتی جنتہ پارٹی اور پاون خرکھوڑا ایک دوسرے کے پورک بنیے ہیں ہم نے سربے شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جیزیر بالنکی کانگر سے اور پاون خرکھوڑا بارتی جنتہ پارٹی سے سشکت و میدوار ہوں گے اور یہی بات آپ کے سربے سے صد ہو رہی ہے پاون خرکھوڑا جبین بھی دیتا ہے اور وہاں ان کا آرثی کا دھار بھی اچھا ہے وہاں ان کا درم کانٹا بھی ہے بینکٹ ڈھال بھی ہے اور وہاں لوگوں کے سکھ دکھ میں شریف ہوتے رہتے ہیں میرگلیہ ہونے کے باؤدود وہ چودہ یار وقتوں سے چودہ دو یار چودہ میں ہارے تھے اور اب جب بات لوگ سبا چناو سے پہلے بارتی جاندہ پالٹی کی شامل ہو گئے ہیں تو ان کو ایک بہت مڑی شکتی مل گئی ہے تو بارتی جاندہ پالٹی کے پاس ہی وہاں چہرہ نہیں تھے ڈاکٹر کلدیت تھے لیکن وہ پیشل کر چوتے ستان پر رہ گئے تھے لیکن پاون خرکھوڑا کے آنے سے بارتی جاندہ پالٹی کو بھی مجبوطی ملی ہے اور پاون خرکھوڑا میں بھی مجبوطی آئی ہے جی اسی روپ سے پاون خرکھوڑا بارتی جاندہ پالٹی کے امیدوار ہوں گے اس پر کوئی افین بٹ کا پرشن نہیں ہے اگر سے ان کی شیش کارن نہیں دراتو تو پاون خرکھوڑا کے ایک وہاں سرمانے نیتا ہے اور ان کی سکھ دکھ میں لوگوں کی بھاگیداری ہے اور بارتی جاندہ پالٹی کے کارکتار بھی ان کو سلکار کرتے ہیں اور جس طرح آپ کے سرمی میں جس طرح سے لوگوں نے انہیں آسا جیت کی ہے تو اسی یہ بات سندھ ہو رہی ہے کہ پاون خرکھوڑا کو ٹکٹ ملنا سنشید کہا جا سکتا ہے جی دیویندر پاون خرکھوڑا کے پتا آزاد سنگھ وردمان میں پارشت بھی ہیں تو یہ مانن کے چلا جائے کہ اس راجنیتک وراثت کا فائدہ بھی پاون خرکھوڑا کو مل رہا ہے اور جو زمینی نیتا ہے ان کے پتا وہ بانت وہ سپورٹ مل رہا ہے پاون خرکھوڑا کو بلکہ رمیلہ پاون خرکھوڑا کا voting percentage دیکھیں تو کونگرس کے جو سمبھاویت امیتوار ہے جائے بانکی ان سے زیادہ ہے تو اتنا اگر ویاقت سمتھن مل رہا ہے تو ہم مان سکتے ہیں بی جی پی کے لئے اچھی سمبھاونا ہے خرکھوڑا میں اس بار چناؤ جیت رہے کی حالت یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ مقابلہ بی جی پی ہوگا کیونکہ بی جی پی کو اگر سمتھن مل رہا ہے تو اس سے زیادہ سمتھن بی جی پی کے سب آویت امیتوار کو مل رہا ہے اور ویسے بھی آپ امیتوار کافی مل رہا ہے جیسے انہوں نے دلیے چناؤ چودہ ہزار ووٹ لی اچھی کھاتی ان کی پکڑ ہے راجلیتی پہ اس کے لابا ایک بزنسمن کے طور پر بھی بینک کے ڈھال چلاتے ہیں دھرم کال پہ پبلک ڈیلنگ سے جڑے ہوئے تو لوگوں سے ان کا جڑاوے تو اس ثیتی میں بی جی پی کے لئے ایک اچھا چانس سونی پت میں خرکوڑا چیت پر جیت بچ کرنے کا حالت یہ وقت بتائے گا لیکن مقابلہ بی جی پی ورسز کوئن ریس ہوگا کیونکہ دو رو پاڑی مضبوط لگ رہی ہے اور لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا یہ سجی جی پابند خرکوڑا 86.04 فیزی ووٹ کے سب سے آگے عمومن ہمیں دیکھا بھارتی جنت پاڑی کے اندر جو سمبھاوت امیدوار ہے دوسرے کو کاٹی کی ٹکر دیتے ہے دو سے چار فیز دی کا انتر رہ جاتا ہے لگن یہاں پر چار چار سمبھاوت امیدوار ہونے کے نا پی پاون خرکوڑا سب سے آگے آ رہے باقی تین بلکل پچھڑ رہے پانچ چار اور تین فیز دی کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پاون خرکوڑا کو اتنا مضبوط استطی میں دیکھ رہے اس کے پیچھے بڑی وجات کیا مانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ جیسے کتھوریا جی کہہ رہے تھے بج پی اور کانگریس دونوں کی تللہ ہو کر رہے تھے تو اس کو ایک دوسرے سے تللہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بج پی جو مد داتا ہے یا جو بج پی چاہنے والے ہیں اس میں پون خرکوڑا سمبھاویت امیدوار کے طور پر سب سے زیادہ متوں کے ساتھ آگے ہیں یہی وجہ ہے کہ 86.04% اوٹ مل رہے ہیں بج پی 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 مردات ہیں باقی تین امیدوار کو جیسے آپ نے بات کی باقی سیٹو پر ابھی تک آپ دیکھ رہے کہ نمبر ایک پر جو ہوتا تھا نمبر دو آس پاس ہوتے تھے نمبر تین آس پاس ہوتے تھے تو یہ استhti یہاں اس لیے نہیں بن پا رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلی بار 2014 کا چناؤ تھا اس میں پون خرکوڑا نردلی ہوتے ہوئے بھی نمبر دو کی خرکوڑا کے اندر پون خرکوڑا کی وہ اور دوسری ان کے پتا جو ہے راجنیت میں ہے وہ ان کی بھی اپنے ایک علاقے میں پکڑ ہے تو اب BJP کا ساتھ ان کو مل گیا اور BJP میں سامل ہو گئے ہیں تو تین تین چیزیں ایک ساتھ ان کو جوڑ رہی ہیں اس لیے ان کا مل رہا یہاں پر باقی لوگ دور دور تک ان کے پاس نہیں ہے اس لیے کہہ سکتے ہے کہ اگر کوئی بیشیش پرستی نہیں بنتی ہے تو BJP کے سمبھا دوار جو ہمارے سرزے میں آرہے ہیں لیکن دوسری بات اگر ہم کانگریس کی کریں تو کانگریس میں سب سے زیادہ اگر جیویر بالمیکی کو 79.8 ایک فیز دی مت مل رہے ہیں تو کانگریس کو چاہنے والے ہیں یا کانگریس کو پسند کرنے والے ہیں کانگریس کے اندر سب سے زیادہ پسند کیے جارہے ہیں اور نمبر ایک پر بنے ہوئے ہیں اور ان کے آس پاس بھی کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے حالانکہ کچھ لوگ درور کانگریس میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ امیدوار وہاں بدلا جائے لیکن یہ کانگریس کے لئے کتنا آسان ہوگا دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہاں پر پون خر خودہ کا سب سے آگے ہونا اس بات کے لئے پربل سمبھاونا ہے بیجی پی کے سمبھاوی تو امیدوار تو ابھی ہے ہی آگے چل کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں ویرینج سونی صاحب اگر ہم دو آزار چودہ کی استدھی دیکھیں تو کل دی کا کران چناب ہار رہے تھے اس بار پون خر خودہ مضبوط استدھی میں نظر آرہے یہ جو مضبوطی مل رہی ہے یہ جو سپورٹ ہے یہ پون خر خودہ کا اپنا سپورٹ ہے یا دو آزار چناب کے بعد جو موڈی لہر چل رہی ہے اس دونوں کارن ساتھ جن جاتے ہیں پون خر خودہ کا اپنا دکھت بھی ہے مضبوط اور بھاوش آلی ہے اور بھاٹی جنت پارٹ کے پکش میں بناوا بات برن ہے لہر ہے منور لال جی کی نیتی اور نیت پر لوگوں کو بشواس ہے اور جس طرح سے روز گار دیا ہے یہ سب کارن ضر جاتے ہیں لیکن ایک بات میں مانتا ہوں کہ خرخودہ میں قانون رستہ کی ستی کوئی اچھی نہیں ہے وہاں اپرات بڑھ رہے ہیں خرخودہ منڈ ہے وہاں سے کئی لوگ پلائن کر گئے ہیں وہاں پلائن کرنے جان لیا گیا نہ شکشہ کے ساتھ نہیں ہے وہاں بچوں کے لئے سونی پت جان پڑتا ہے کوئی دوسری جگہ روک کرتا تو شکشہ کا بستار بھی نہیں ہے وہاں آئی 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 لیکن کوئی ڈگری کالی جن چاہیئے اس وکاس درشکی سے بارتی جان پارٹی کو سوچ خرخوددہ میں میٹرو لاؤں گا لیکن وہ بات صرف چناوی واجی تک سیمت گئی اور وہ چناوار گئی اب بھاگتے جن پارٹی کو وہاں اپنی وکاس کی پاس دیکھتا ہے خرخوددہ کا کائی پل کرنا چاہیئے دیوین اگر ہم باقی کے جو تین امیدوار ہیں سمبھاوی امیدوار کلدی کاکران پیتم کھوکر رام پال چڑھانا کلدی پاکران 2014 چناوی میدان پرانے کیڑر ہیں پارٹی کی پیتم کھوکر انہوں چھوڑ کر بی جی پی میں آئے ہیں رام فل چڑھانا ایسے میں جو تین سمبھاوی امیدوار ہیں ان کی استیتی آپ کیا دیکھتے ہیں کیا یہ پارٹی کو نقصان پہنچ آسکتے ہیں ظاہر سی بات ہے تین سمبھاوی امیدوار اور ٹکٹ کسی ایک کو ملا تو کون سی کون سی 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 سمبھاوی امیدوار پارٹی کو نقصان پہنچ آنے کی استیتی میں ہے کیا سمبھاوی نظر آ رہی ہے ایک مجھے میں یہ مانتا ہوں کہ بیجے پی پکش میں ماہون بنا ہو ہے جو ہوا بنی ہو رہتے ہالانکہ پارٹی کو فیصلہ کئی پہلوں پر سوچ بیچار کر 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 جاتی ایسا مکرن بھی دیکھ رہے باقی جو دو انہیلو کے نیتا آئے ہیں انہی لیے تھوڑا جو لوگ پریت ہے وہ سمرتن ہے وہ کام نظر آ رہ بی جی پی بہت سارے لیکن پوان خر خودہ زیادہ سنبھاونا اسی بات ہے اور کانگریس کو ٹکر دے سکتے ہیں باقی بھوش میں کیا فیصلہ ہوتا اس کا پیمزار کرنا پڑے گا سجی جی انٹی انکمبنسی فیکٹر آپ کہاں زیادہ دیکھتے ہیں کانگریس میں یا کانگریس کا ہے تو ایسے میں اگر وہاں لوگ کہہ رہے کی وکاس نہیں ہوا ہے یا جو کانون بے اس تھا کے مددہ اٹھ رہا ہے سنکھوں کے وکاس کا ہے اور بھی جو ملغوت سبیدھائے ہیں ان کا اچھت ڈیبلپمنٹ نہیں ہوا ہے تو ایسے میں بھلے ہی پانچ سال سے کی استطیق وہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو کانگریس امیدوار کو اس کو زیادہ سامنا کرنا پڑے گا کانگریس کو زیادہ انٹی انکمبنسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سنبھادت امیدواروں کے پتے تو کھل گئے ہیں سنجن امیدوار جو کانگریس سہیں 19.8 ایک خرخوبہ کو بائنر بھی مل گیا ہے ساکر ہمارے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہے ساکر خرخوبہ کی جنتہ نے جنا دیش کیا دیا ہے جن جنتہ پارٹی کو لے کر نتیجے ہمارے سامنے ہیں دو سنبھاویت امیدواروں کے نام تھے راج دھانک اور مکیش باغ جانکاری آپ کو دے جنتی سے دو سنبھاویت امیدوار چناندی میدان میں راج بھارت اور مکیش باغ سب سے آگے ہے راج جو کی اٹھکتا دشم لگ نو چار فی دی ووٹس کے ساتھ ہے مکیش باغ امیلوں سے ٹرانسفر ہو کے آرہ ہے جنتہ جنتی مضبوط ہے بلکول انتیجہ انڈین نیشنل لوگ دل سے جڑا ہوا ہمارے ساتھ ونو چوہان اور ہوشیار سنگ کڈولی دو سمبھاویت امیدواروں کے نام تھے انڈین نیشنل لوگ دل کے لئے آج سے دیکھا جائے تو ہوشیار سنگ کڈولی کو 25 فیصد لوگ کا سمرتن ملا ونو چوہان یہ سیدھی ریس جیت رہے 75 فیصد لوگ کے سمرتن کے ساتھ ونو چوہان 75 فیصد سمرتن کے ساتھ انڈین نیشنل لوگ میں سمبھاویت امیدواروں کی ریس کو جیت ہوئے اور ہوشیار سنگ کڈولی 25 فیز دی وورس کے ساتھ پچھرتے ہوئے کانگریس سے ٹرانسفر ہو کر انڈالو میں آیا ہے تو جیجیپ اور انڈالو ایک ہی سکھے کے دو پہلو دو روحی پاکیوں کی استثیتی ہم آپ کو بتا رہے راجو بھانا کٹکٹر دش ملو چوہان پچھتر فیز دی وورس کے ساتھ سب سے آگے ساکر امار سا جڑھو لگاتار ہمیں جرمکاری دے ساکر بہت شکریہ استنام جرمکاری کے لیے خرخودہ کی جرمتہ کا جرمتہ ہم تک پہنچ آنے کے لیے ورینجو سونی صاحب انہیلو اور جیجیپ کو خرخودہ میں آگ پہلے یہ بتائی ان کی استثیتی کیا دیکھتے ہے ووجود ہے ان پارٹی کے سمبھاویت امیدواروں کا یا پھر یہاں پر مہد چاریت چناؤ لڑنا دیکھیں انہیلو جب تھی تب تب ان کا استثم تھا اور یہاں راجو دھانک 2009 کے اندر چناؤ دوسرے نمبر پر رہے جیجیر اکبال رکھی کے مقابلے تو اب جو صدی جو دکھڑا مقابلہ بارتی جندا پارٹی اور کانگرس میں رہنے والا ہے اور بارتی جندا پارٹی اگر جیتی ہے تو وہاں پہلی بار کمل کھلے گا وہاں پہلے بریجا دی جو ڈاکٹر مندل سائجنی کے سمی میں مندل دیکش پر رہے پارٹی کے بہت پرانے کارے کرتا ہے بھر ان لوگوں کی اچھا ہے کہ یہاں پر کمل کھل کھل چاہیے ایسے پرانے کارے کرتا جو برشوں سے پارٹی کی سمیدو چیرہ امیدوار بھی امیدوار جی دیویدر راجو دھانا اور مکیش بھاگڑی ان دونوں کی اگر ہم تلنا کریں راجو دھانا سب سے آگے وجہ چاہے راجو دھانا کے اس سمبھاویت امیدوار کے امیدوار میں آگے نکلنے کی راجو دھانا کا چونکہ جی جی پی کی طرف سے ہے جی جی پی آگ مان پڑے گا ان امیدوار مقابلے جی مضبوط ہے ان امیدوار کو چھوڑ کر گئے ان مضبوط لوگ تھے جی جی پی چلے ہو سکتے سب سے زیادہ منڈرہ رہا ہے وہی خرکھوڑا کی جو چار سمبھاویت امیدواروں کی لیفٹ ہے ان میں یہ مانکہ چلا جائے سونی صاحب کانگرس کی طرف سے جی ویر بال می کی تو بی جی پی کی طرف سے پاون خر خود جی جی پی کی طرف سے راج دھارت اور ان امیدواروں کی طرف مضبوط مانتے ہیں اور کیوں مقابلہ تو بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگرس میں ہی رہنے والا ہے یہ بات ساتھ دکھائی دی رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں لہر بنی ہوئی ہے تو اس کا لاب ملے گا لیکن کانگرس کو بھی کم نہیں آسکتے چودری بھپیندر سنگھ خودا جی کی سوسرال بھی ہے اور جی ویر بال نکی آمان آنکہ ان کی چھوی ٹھیک ہے جی پارٹی کے وہاں پتیاشی تھے لیکن ان کو وہاں گھنگیلتہ سے نہیں لیا گیا اور بھگوی سنگ اگر وہاں چناؤ نہیں لڑتے تو کچھ اور دوسرے جو بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے آنکہ سونی پت سے چناؤ لڑنے کی اچھا اپنی کئی بار جگت کر چکے بھارتی ملے گا اور اس میں اگر کانگے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں مقابلہ رہے گا اور اس میں جنتہ کس کو جہا سلطار کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے ابھی اس بارے میں جواب دیجئے ایسی سوال جو ستھی ہے ہم نے دکھائیے ہمارے دلشکوں کو بات وہی ہے گھون بھر بات وہی آتی ہے کہ نمبر ایک پر لوگ پریتا اور وشواز جو جنتہ بی جنتہ بی جنتہ نظر آرہی ہے حالت کس جنگرس پورا مقابلہ کرے گا کہ شاید کونگرس اور ججبہ میں دوسرے نمبر کی لڑائی مانے کی تیار ہو رہا ہے دیکھیں کھرکھوتا میں ابھی جیسے کانگرس کے میلے ہیں اور بھپین سنگ ہڈڈا کے پر بھاہ والے علاقہ ہے لیکن کانگرس میں جو سنگٹھن کے اندر گھڑباجی اور بھتر گھات ہو رہا ہے اس کا نقصان پارٹی کو بھی اٹھانا پڑے گا اور جس طریقے سے بجی پی کے ساتھ ایک جو مقابلہ لڑنے والی بات ہے اگر پارٹی کے اندر سنگٹھن اسطر پر مضبوطی نہیں رہے گی تو جو موجودہ امیدوار ہوگا اس کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گیا بھلے ہی موجودہ سمی میں کانگرس تھوڑا کم رہ گیا لیکن جو سمبھاوی امیدوار ہیں جنرطہ سے جنرطہ سمپر ساتھ رہے اور یہی وجہ ہے کہ جنرطہ ان چہروں پر بھروسہ جتا رہی ہے توٹل نیوز کے سمبھاوی امیدوار کے اپینیون پول میں جنرطہ بتا رہے کہ چنوناوی میدان میں کس پارٹی کی ٹکٹ سے کون سا ویکتی کون سا پتیاشی چنوناوی میدان میں اتا ہوگی بابا شکریہ آپ سبھی جنرطہ تمام بات چیت کے لئے سمبھاوی امیدوار کی جو فیرست اس نے دی ہے بیجی پی سے پاون خرخودا جو جو راج دھارت اور انہلوں سے وینو چوہان کو چنوناوی میدان میں اتار جائے دیکھ نا ہوگا پارٹی کس پر کتنا بھروس جتاتی ہے لیکن اتحاس کو یاد رکھنا ہوگا دو ہزار چودہ میں یہاں سے کونگریس کو جیت حاصل ہوئی